موسیقی 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 اگر ہم بات کریں مرپنیس کی بات کریں تو وہاں بی جی پی ستنہاری پارٹی ہے تو وہاں پر بی جی پی اپنا پرانے پرسن کو دھوڑانا چاہیے کہ کئی نے کہی یہاں پر تیاری نو راجبت چناؤں کی بھی اور ساتھی ساتھ چوبیس چناؤں کو لے کر بھی یہاں پر منتھن ہو رہا ہے کرو کیا مہا گڑبندن کو لے کر بھی جی پی نڈا نے کوئی رن نیتی بنائی ہے دوی چوبیس کو لے کر نہیں ہے رہا ہاش موجود کو لے کا کہنا ہے مہینہ شعصep processor تو چناؤں ہو گئی ہے کیونکہ ڈی اپنے ڈی اپنے ڈی اپنے ایک ڈی اپنے ڈ وینڈ remark وی اپنے ڈی اور ڈی اپنے ڈڈال کربا ہے ڈی اپنے ڈ punج کے بھی آنے ڈ ڈی اپنے تینی کو сам آمندن راڈٹی ہے تو وہ بانت رہا ہے چوبیس چنو پاس آ چکا ہے اس کے لیے تیاری کرنی ہے جب نوارد جو میں اپنا پرچم لے رہا ہوں گے تب ہی آنے والے سمیں میں چوبیس چنو میں اس کی جو مہمی کا ہوگی بہتر ہو سکے گی تو کئی نہ کہ یہاں تیاری تیز کی بھی ہو تیاری چوبیس کی بھی ہے منیش گورف کیا آپ کو لگتا ہے کہ یو پی بی جی پی سے بھی کیا کچھ فیڈبیک کیندی نیترت کو ملا ہے دو جا چوبیس کو لے کر جو میٹنگ میں کیا عمیر شاہ کا اس پہ بھی کوئی اپنا برطاوس پہ رہا کیا انہوں نے اس پہ بھی کوئی جانکاری دیئے بھی آپ دیکھیں منیش سب سے محپور بات یہ ہے کہ بینہ یو پی کو سادے ہوئے آپ کین کی کرسی تر نہیں پہنچ سکتے ہو کہا جاتا ہے کہ کہیں کہیں سرکار یعنی کی کرسی کا راستہ سکتے ہو کر جاتا ہے اگر آپ کو بڑھا حاضر کرنی ہے اور لیڈی یہاں پر سرکار پہلے سرکار اور 36 سال پرانے میتھر کو توڑکا یوگی سرکار یہاں پر دوبارہ کابیج ہوئی ہے اور یوگی اجرال پہلے مقبنتری ایسے دوبارہ اس کرسی پہ آسیر ہوئی کہیں 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 یہاں پر جو تپریس میں جو ان کا بھومن ملا ہوا بھومت کو یہاں پر سمیم اور بہتر کیا جائے بہتر پہلے ملتا ہے کہیں کہیں گوھر جانکاری بھی آئی تھی کہ ہمیں شاہ خود پردیس کا دورے پہ رہیں گے اور ریلیا کریں گے سمودھن بھی کریں گے ان کی جو رن نیتی ہوگی کہیں نہ کہیں دوزار چوبیس کی لوگ سوا کو سادنے کی ہوگی اور اس میں وہ پردیس میں جتنے بھی پتہ کاری ہیں میڈیا پرواری ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے اور پردیس میں جو بھی ان کے سنگٹن کے طور پر صحیح رہے گا اس کا مادشن بھی وہ کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ امیش شاہ بہت زلدی جو جانکاری جو آیا تھا کہ جنوری تک یہاں پہ ریلیاں اور یہاں پہ سنگٹن کو مجبوط کرنے کی تشاہ میں وہ آنے والے ہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ ڈیڈے جاری 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 کریں گے اپنا مادشن سے وہ منتھن کا پریاست کرتے ہو یہاں پر ہمیں سا منتھن کریں گے آنے والے سمجھ میں کہ جہاں جہاں سیٹ ہارے ہوتا پر جہاں کارن رہا ہے کیا کمی رہی ہے کیا وہاں پر سرکار کی پہنچ نہیں پائیں یہاں لاب نہیں پہنچ پائیں تمام طرح ہے کہ یہاں پر جو بچار ہیں اس پر منتھن ہوگا کہا جا رہا ہے ہمیں سا آگائی پندہ سولہ جنوری کو یہاں پر آ سکتے ہیں اب امیسہ کب آئیں گے کیا کب پروگرام رہے گا چنابی جنسوا جرور سمجھت کریں گے یہاں پر اور ساتھی جاری یہاں پر جو سرسٹ ہیں جو کار کرتا ہے بیٹھیک بھی ہوگی کہ آنے والے سمیں میں چویس چویس چنو میں کس طرح انسٹیٹوں کو جیتا جائے جی جی گورو اس خبر پر جانکاری دینے کے لیے آپ کو بہت بہت دھنے والے سبا پارٹی کے میڈیا سیل سے ہوئے آپتی جنگ ٹویٹ کے بعد آئی ٹی سیل کے چیف منیش اگروال کو گرفتار کر لیا گیا تھا جس کے بعد سے ہی شیاست گرم ہو گئی تھی اور یہ قیاس لگائے جا رہے تھے کہ سبا پارٹی اپنے میڈیا سیل کے بڑے بدلاؤ کرنے والا ہے بتا دے گی سبا کے ٹویٹر ہینڈل منیش جگن نے کئی امرادیت ٹویٹ کیے تھے جس کے بعد یو پی میں سیاسی پارہ ہائی ہو گیا تھا اس کا حول پر ہمارے سبا داتا ویویک شاہی موجود ہیں ویویک سبا کے میڈیا سیل ہیڈ کو کل لیہا کر دیا گیا ہے اس کے راجنیتنگ ماہینے کیا نکالے جائیں اور کیا سامنے آت کیا اخلے شادو پھر سے اپنے نئے میڈیا سیل کا گھٹن کرنے والے ہیں اور انہوں نے کیا کروائی اب تک سامنے آئی اس کو لے کر جی کافی دنوں سے جو سماجوادی پارٹی کی جو میڈیا سیل تھی وہ بھرچی انتہ پارٹی کی میڈیا سیل میں جو ہے وہ لگتار جو ہے وہ ٹوٹو مویا کی بات آ رہا ہی تھی اور کئی امریادیت باتیں بھی اس پرکار سے ساروزینی گروپ سے سوشل میڈیا پیر فارم کے دوارہ ایک دوسری پر چھٹا کچھی سے لے کر کڑی ٹپڑی اسلیل ٹپڑی سے لے کے کئی بار امریادیت ٹپڑی بھی کی گئی تھی اور یہ معاملہ جو ہے لگتار ہائی بنا رہا تھا اور معاملہ گرماتے چلا جا رہا تھا لیکن اس کے بعد سے جو ہے پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے جو آئی ٹی سیل کے پرمکھ ہے منیج جگن اگروال ان کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بعد ربیبار کو اکھلیس یادو خود کئی پارٹی کے بڑے پتہ دکاری کے ساتھ جو ہے گسائی گھن تھانا پہنچے گرفتاری کا بھروت کرنے لگے وہاں پردرسن کر لگے یہاں تک انہوں نے بھی انہوں نے ادھکاریوں کی چائے پینے تک سے منا کر دیا انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی چائے پر بھروسہ نہیں ہے اس کے بعد سے معاملہ جو ہے وہ تور لیتا ہے اور چوبیس گھنٹے کے اندر منیج جگن اگروال جمعان میں چھوٹ جاتے ہیں لیکن آج جو یہ خبر نکل کے آ رہی ہے کہ ساماتھ وادی پارٹی کے جو راشتری اگر شکلیس یادو انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اب ایک نئی جو ہے میڈیا سلکہ گھن کریں گے یہ نئی نئی نیتی بنائی ہے نئی میڈیا سلکہ گھٹن ہوگا تاکہ جو کرکری ہوئی ہے اس سے جو ہے وہ جو پارٹی پہ جو ہے ایک خراب ایمیج کا بات کی جا رہی تھی داگ دبے کی بات کی جا رہی تھی اس سے ہٹانے کے لیے ایک نئی میڈیا سلکہ گھٹن ساماتھ وادی پارٹی کے لیور کیا گیا ہے یہ ساماتھ وادی پارٹی آنے والے چناؤں میں بھارتے ہیں پارٹی کو پور جور جو ہے وہ ٹکر دینے کی نیتی بنا رہی ہے پھر اس کے بعد نکاہ چناؤ بھی ہے اور اس کو آگامی لوگ سبا چناؤ کا بھی راستہ صاف کرنا ہے ایسے میں ان میڈیا سلک کو بدل کر نئی نیتی بنا کر نئی پرکار سکار کر کے ساماتھ وادی پارٹی آنے والے چناؤں پر دھیان کرنا چاہتی ہے اگر بات کی جائے تو اگر ستہ پاکشو چاہے وپاکشو دونوں کے ٹوٹر میڈیا ٹوٹر ہینڈل جو عدکاری ٹوٹر میڈیا ہینڈل ہیں ان کی طرف سے منیج جگن اگروال کی طرف سے بھی جو بھی ٹوٹ کیے گئے ہیں ہم ارادی ٹوٹ کیے گئے ہیں اس کو لے کر کہیں نہ کہیں سپا اکلے شادوں نے اس میں بچاؤں میں دکھے اور منیج جگن کو لے کر وہ پولیس مکھیالے پہ پہنچے اس کے بعد وہ جیل بھی گئے اور بغادے ان کا پورا سپورٹ دیتے نظر آئے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا سیل کے ہیڈ پر کوئی کاروائی سپا کر سکتی ہے جی بلکل نہیں جات اس پرکار سے سپورٹ کر رہے ہیں راشتی ادھر سکلے سے یادو منیج جگن اگروال کا اسے کو یہ نہیں لگتا کہ کوئی خاص کاروائی ان کے اوپر کی جا سکتی ہے اب تک کی بڑی کاروائی یہی ہے کہ اپنی میڈیا سیل کو وہ بدل رہے ہیں تو یہی سب سے بڑی کاروائی سماجوادی پارٹی کر رہی ہے اس کے علاوہ کوئی بڑا قدم جو ہے منیج جگر اگروال پہ جو ہے وہ اب تک نہیں اٹھا گیا ہے نہیں آگے اٹھاتے ہوئے دکھا جا سکتا ہے تو اب تک سب سے بڑی کاروائی ہے کہ پوری میڈیا سیل کی جو ٹیم کو ہے وہ بدل دیا گیا ہے آگے کرن نیتی کچھ چیز پرکار سے رہے گی جو نئی میڈیا سیل ٹیم سمحہ لے گی بیویک امرادی ٹپنی چاہے وہ سپا کی طرف سے ہو چاہے وہ بی جے پی کی طرف سے ہو جو چیز گلت ہے وہ گلت ہے لیکن کہیں سے بھی اکلے شادوں کا اسٹینڈ لیتے نظر ابھی نہیں آ رہا ہے کہ وہ منیج جگن کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کے موڈ میں ہے اور جو سپا کا میڈیا سیل کو بدلنے کی بات کی جا رہی ہے اس میں کہاں تک آپ کو سچا ہی نظر آ رہی ہے اور ٹوٹر کیے جا رہے کوئی لے کر سازلی طور پہ کیا انہوں نے ابھی تک کوئی معافی مانگی ہے اس پہ جی اپ تک سازلی طور پہ کسی نے معافی نہیں مانگی ہے بس اف آی آر پہ اف آی آر کی باتیں چل رہی ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے ٹوٹر ٹوٹر سیل کی طرف سے ریچہ راجبود کے ٹوٹر کے اوپر بھی جو اپ آی آر دس کرائے گی یہاں اور وہاں اگر بات کی جائے ستہ پچھ کی طرف سے یا پھر بیپچھ کی طرف سے دونوں اور سے ام ماری آدھ پڑی جو ہے وہ ہوئی ہے اور اس پر کار سے دیکھا جاتا ہے جو نئی پارٹی کا جو میڈیا سل کا جو گھن ہو رہا ہے سماجوادی پارٹی دوارہ وہ ایک نئی نئی تیم کا گھن کر رہی ہے تاکہ آنے والی جو چناؤں ہیں چاہے ایمینٹی کا چناؤں چاہے نکاہ چناؤں چاہے بھلس میں آگاوی لوگ سوا کا چناؤں اس میں وہ نئی رنیتی کے ساتھ جائے میڈیا سل کا جمکہ آوگا وہ نئی رنیتی کے ساتھ پارٹی کے بیچاروں کو سوشل میڈیا پیٹ فارم اور لوگوں تک پہنچائے گا یہ سب سے ادار جدوری ہے تو اب تک کی سب سے بڑی کرواہ یہی ہو سکتی ہے جو میڈیا سل کا بدلاؤ کرے گی جو نئی میڈیا سل سماتھ بادی پارٹی اب لائے گی یہی سب سے بڑی کرواہی ہے اور اس کے علاوہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی پرکار کی باتیں اور بھی سامنے آ سکتی ہیں پھر ہمیں اس پہ ویٹ کرنا ہوگا کنفرمیشن کرنا ہوگا لیکن سب سے بڑی کرواہی سماتھ بادی پارٹی کی طرف سے یہی دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ایک نئی میڈیا سل گھٹن کرنے کی بات گئی ہے اور ایک نئی میڈیا سل اب نئی رنڈیٹی کو نئی رنڈیٹی لے کے جائے گی نئے پلانس بنائیں گی سماتھ بادی پارٹی کو ٹویچر سے لے کے فیس بک چامل جتنے میں سوشل میڈیا پریٹ فارم ہے ایک نئے طریقے سے نئے انگر کے ساتھ پردست کرے گی یہ اس کا کام ہوگا فیلال ویویک اس خبر پر مہترون جانکاری دینے کے لیے آپ کو بہت بہت دھنیواد جمعیت علیمہ ہند کے عدیقش اور دیباند دارول علوم نے پرمک مولانا عرشد مدنی لڑکیوں کو کو ایڈوکیشن کو لے کر بڑا بیان دیا ہے مولانا مدنی کا ماننا ہے کہ اس سے مسلم لڑکیاں دھن پریورتن کر سکتی ہیں مولانا عرشد مدنی کا کہنا ہے کہ وہ وومن ایڈوکیشن کے نہیں کو ایڈوکیشن کے خلاف ہیں انہیں لگتا ہے کہ ایڈوکیشن سسٹم سے مسلم لڑکیوں اپنے دھن سے بھٹک سکتی ہیں جس کے چلتے کو ایڈوکیشن سسٹم پر جلد سے جلد روخ لگانا بہتا ضروری ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ آتا گورو ہمارے ساتھ موجود ہیں گورو مدنی کا جو بیان سامنے آئے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس کے کیا رازنیتنگ مائنے نکالے جا سکتے ہیں کہ کو ایڈوکیشن کو وہ اس کے خلاف ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر کو ایڈوکیشن لڑکیاں پڑھیں گی تو وہ دھن پریوتن کر سکتی ہیں اس کو لے کر کیا کہیں گے آپ دیگر بنیز ارسر مدنی کی بات کر رہے ہیں تو جبیر علیمہ ہندی کے راستے دچ دیوبند دار علوم کے یہاں پر پرموخ ہے اور اس کے پہلے بھی تمام طرح کے بیان دیتے رہتے ہیں پر سب سے میٹ پور بات ہے جو مسلم لڑکیاں تمام طرح کے انڈسکین میں کام کر رہے ہیں اور بہلے بہلے پڑھوں پہ یہاں پر سسوبت ہیں وہ کوئی بھی نیم کا آئیڈے کو نہیں مانتے اور تمام طرح کے پتوے ضرور کی آتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کرمی پوجہ ہے اور سب سے بڑی پر بات ہے کہ دھرم کی قطرتہ ضروری ہے پر کئی نہ کہیں اگر شچھا کو دیکھتے ہیں تو منی شچھا کے لیے اس طرح کوئی بیوزان نہیں ہونا چاہیے ہمارے دیس اگر شچھا کو لے کر ارسل مجھے بیان نہیں ہے جو ان کا نیدی بیان ہے پر مکھا سے اس طرح کے بیانوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لڑکیاں سمجھدار ہوتی ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ اگر ان کو سنویت طریقے سے بہکایا جائے گا تو وہ دھرم پرورتن کر سکتی دھرم پر تیاک کر سکتی ہیں سیاس اچھا ہمارے جس میں ایک کلچر نہیں ہے کئی جگہ آپ دیکھیں گے تو سنسیتتجہ ابھی نہیں بھی ہوتی ہے کنیا مابردیالہ ہوتے ہیں کنیا ڈگری کولز بھی ہوتے ہیں تو تمام طرح ایسی بہستان بھی اگر جو لڑکیاں کبل اکھیل پڑھنا چاہتی ہیں بینہ کوئی جسے پڑھنا چاہتی ہیں بینہ سہیس اچھا پڑھنا چاہتی ہیں وہ بھی پر سکتی ہیں یہاں پر بکلetin سب کے لیے ہے بیان بازی رہا جیسے سچا سے لوگ اپنے مسلم لڑکیاں کو دھرمتیاں کر سکتی ہیں اور شریعت طریقے سے ان کو بھیکائے جا رہا ہے کہ یہ بیان میرے خاص سے اس بیان کو معنی نہیں ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح بیان کیوں دیتے ہیں کیسے سچا کی بیوستہ باد جس میں ہے تمام طرح کنیا مہابد دیال ہے اس کے علاوہ ڈگری کولیز میلاؤں کے لیے بنے ہوئے ہیں جہاں پر میلائیں پڑتی ہیں تو یہاں پر یہ بیان نیرا کیسے سچا سچا کے مادم سے ان کو بھڑکایا جا رہا ہے تو ستندھ سب لوگ ہیں کہیں ہی پڑھ سکتی ہیں پر سیس اچھا ہے جو بیوستہ بھی چل رہی ہے اس کو لے گا کٹانچ کرنا میرے خاص سے ارسر مدنی کا ایک عزیبتہ کا بیان ہے اس پر بیپرس کی فیرال کوئی پتھکیاں تو نہیں آئی ہے وہ سمجھ میں مستر رہے بیان دیتے رہتے ہیں پر بیانوں کا کوئی لیکھا جوکہ نہیں ہے ملی اور دوسری مدنی کے اس بیان کے راجنی تنگ مائنے کیا نکالے جا سکتے ہیں ملے گی تو بیتر کریں گے کہ پر سیس اچھا کو لے کر یہاں پر بیوزار پیدا کرنا کہ سیس اچھا سے مسلم لڑکیوں کو بیکائے جا رہا ہے میں کہاں سے گیر زمینانہ بیان ہے اس پر کوئی پتھکیاں ابھی تک فیلال نہیں آئی ہے اور خوشتنا کی آنے والی سمجھ میں پتھکیاں ہے پر کہیں نہ کہیں اگر ارسر مدنی کی بات کریں تو بڑے نیتہ ہیں جب انہوں نے انہوں کے عدیت ہے تو ان کو ایسے بیان دینا چاہیے ان کو ایسی سلائے دینے چاہیے جو آنے والے سمجھ میں مسلم برک کے لئے بہتر ورمان صاحب ہے تو بہتر صلاح صاحب ہے تو کیونکہ اگر باسطم میں پکٹی کرنے ہی ہے تو اس کے لئے سچا یا ضروری ان بات نہیں ہے سچا ضروری ہے اور ہمارے جس میں سچا کے لئے تمام بے کلپ ہیں جو مسلم لڑکیاں نہیں چاہتی ہیں کہ اسے سچا گرن کرنا کریں تو وہ تو وہ الگ جا کے پڑھ سکتی ہیں تمام طرح کرنا میں دیالہ دیگری کالیج کھلے ہوئے دیلتے ہیں فیلال گورو سکسہ سبی کا عدکار اور کسی کو یہ بانگنا کی آپ کوئٹ میں نہ پڑھئے یا پھر آپ کو لڑکیوں کے الگ ویستہ ہونی چاہیے یہ تتھین کا غلط ہے لیکن انہوں نے اس پہ جو بیان دیا ہے کہ لڑکیاں لڑکیوں کو کوئٹ میں نہیں پڑھنا چاہیے یہ کہیں نہ کہیں دھن کو لے کر ہی ایک بیان بازی ان کی ہے کہ اس سے جو ہماری لڑکیاں ہیں وہ کہیں دھن پریورتہ نہ کر لیں اس بیان کے اس بیان کے ایک بار پھر سے اگر اس میں رازنیتی جامعہ پہنانے کوشش کی جا رہی ہے تو یہ کہیں نہ کہیں سا ہے غلط لگتی ہے آگر سانیا مرزا کی بات کی جائے تو سانیا مرزے بھی کوئٹ میں پڑھی ہوئی تھی اور آج کس بلندیوں پہ ہیں یہ آپ سے بھی چھپا ہوا نہیں ہے فیلال اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کتنا صحیح آپ کو اس پہ نظر آ رہے ہیں بہتر ہوگا کہ رازک پکریہ پتکریہ تو یہاں پر سمجھ سمجھ رہتی ہے کوئی کچھ بولتا کوئی کچھ بولتا ہے کیا بودھی بھر ہے اس کی اپنی تکوی پتکریہ نہیں ہے جگر اگر ہم بجن تب ہی دیں گے کسی بیان کو جب اس پر کسی بر کی پتکریہ آگی جب وہ بر اس چیز کو سمجھے گا یہاں پر بولنا سمجھنا ضروری نہیں ہے اس کو اپنا بہت عوشت ہے اور کوئی اٹھ سچا بات نہیں ہے اس کے لابے میں کو بتایا ہے کہ تمام طرح کے بکل موجود ہیں جو نہیں پڑھنا چاہے وہ نہیں پڑھے جو کو ایڈ میں نہیں پڑھنا جانا چاہتا ہے وہ نہ جائے پر یہاں پر یہ بار بولنا کہ بہکا ہے جا رہا ہے کہیں کہیں یہ بیان آسامنسل پر آیا ہے بہکانے والی بات جو مدانی کی یہ پوری طریقے سے غلط ہے فیلال اس قبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے والی مزفر نگر کے خطولی میں ٹکیت نے انشت کالی دھرنے کا اعلان کیا ہے باکیو یوہ کے جلہ دش کپیر سوم کی گرفتاری کے ورود میں ٹکیت نے اس دھرنے کا اعلان کیا اس دوران باکیو نیتا ٹکیت نے کہا کی مرنے سے مت ڈرو آج کسان کی زمین ڈاؤں پر لگی ہے بتا دے کہ بھارتی کسان یونیان نیتا راکیس ٹکیت نے اٹھائی جنوری کو مزفر نگر میں انشت کالی دھرنے کا اعلان کیا ہے اس کو لے کر کیا جانکاری آپ دے رہے ہیں جی منی سب کو بتا دے کہ بھارتی کسان یونیان نیتا راکیس ٹکیت جو اٹھائیس جنوری سے مجفر نگر میں جو اندولن کرنے کا جو اعلان کیا ہے ان کا مین وہ ہے کہ ان کے جو یوان نیتا ہیں کپیشوم ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے انہوں نے صاف طور پر یہ آروپ لگائے کہ جو بھاسپا کے جو نیتا ہیں وہ جو بھی کشان اندولن میں سامل ہو رہا ہے اس پر جھوٹے آروپ لگا کے ان کو جیل میں ڈال دیا جا رہا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں بھاسپا سرکار جب سے آئی ہے وہ کسانوں کے ایک مزدور بنا کے رکھ دی ہے اور ان پر اتیچار کر رہی ہے اور ان کو صاحب طرف یہی کہنا ہے کہ جب تک ایم ایس پی لاگو نہیں ہوگا تب تک ہم یہ اندولن کرتے رہیں گے اور یہ اندولن بڑا بھی ہو سکتا ہے ان کا صاحب طرف مانگ یہ بھی کہنا ہے کہ یوگی سرکار جو بھی سرکار ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم بجلی پری دے رہے ہیں کسانوں کے لیے گرنہ کا سپری دے رہے ہیں لیکن کہیں یہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے وہ دوسری طرح یہ بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ بلی پری دینے پر انکہ یوٹوبر پر میٹر لگایا جا رہا ہے تو کہاں بلی پری مل رہا ہے کیونکہ کسانوں کو پرطاڑیت کیا جا رہا ہے تو ایسے سے تمام ان پر جو الزام لگا رہے ہیں راکش ٹھیک ہے تو اور کہہ رہے ہیں کہ جب تک کسانوں کے پاکش میں پیسل نہیں آ جائے گا تب تک ہم پورے دیس میں جگہ جگہ جا کے ہم یہ اندولن کریں گے اور یہ اندولن بڑا بھی ہو سکتا ہے سوانی ایک لمبے سمجھ سے راکش ٹھیک ہے شانت بیٹھے ہوئے تھے اچانک دوزہ چوبیس کا جیسے ہی لوگ سبا چناؤ کریب آ رہا ہے ویسے سے راکش ٹھیک ہے بھی ایکٹیو ہوتے نظر آ رہے ہیں انہوں نے اب یہ ایک نیا کپیر سوم کو لے کر گرفتاری کو لے کر ایک دھنا پذرشن کی بات کر رہے ہیں اب کیا لگ رہا ہے کہ پھر کہیں یہ پردیش میں کہیں جڑے مجبورت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں جی مانی سب کو بتا دے کی جب سے دھو چوبیس لوگ سبا چناؤ کے شروع ہوا ہے صرف یہ ڈاکیش ٹھیک ہے تھی نہیں سب ہی بپکش پارٹی کبھی نہ کہیں نہ کہیں اپنے اندولن شروع کر رہے ہیں کہیں دھرناو کر رہے ہیں تو اسے تمام جو بپکش پارٹی جو ہے بھاسپس سرکار پر اپنے اندولن کر رہے ہیں ان پہ انجام لگا رہے ہیں کہیں کسانوں کے لے کر تو کہیں مہنگائی کو لے کر تو کہیں برزگاری کو لے کر تو جتنی بھی بپکش کی پارٹیاں ہیں وہ اب چوبیس کو چناؤ کو ایک الگ طریقے سے دیکھ رہے ہیں اپنے چناؤ کو لے کر اور اسے بپکش پارٹی ان پہ وار بھی کر رہی ہے اور دوسری طرف جو راکیش ٹھیک کہتے کپل سوم کو لے کر کہنا ہے کہ جو بھی اس اندولن میں سامل ہو رہا ہے ان پہ عروف لگا کر لیکن جب تک کپل سوم یہ نہیں چھوٹیں گے تب تک ہم دھرنا اور اپنا اندولن بڑھاتے جائیں گے اور یہ اندولن بڑا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جب سے بھاسپس سرکار آئی ہے وہ کسانوں کو مزدور بنا دی ہے وہی دوسری طرف نو جنوری کو راکیش ٹھیکیت راہل گادی سے بھی ملے اور ان کا صاحب طرف یہی کہنا ہے کہ کانگریس مزدوروں کے لیے جو کسانوں کے لیے بہت کام کیے ہیں اور کسانوں کے لیے آگے بھی کام کریں گے تو ان کو وہ بھارت جو اندولن میں سامل تو نہیں ہو رہا ہے لیکن ان سے راہل گادی سے ملاقات کی اور کسانوں کے پکش میں باتچیت بھی کیے تو ایسی تمام جو نیتا ہیں بپکش کے وہ بھاسپا پہ آروپ لگا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ سب جو جو بھی رڈنیتی ہے وہ دوہ چوبیس کو لے کر یہ کیا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ پوری قوائد جو چلائی جا رہی ہے یہ دوہ چوبیس کو لے کر ہی چلائی جا رہی ہے یہ صاف نظر آ رہا ہے ساری بپکشی پارٹیاں کہیں نہ کہیں کچھ مددوں کو اٹھا کے سامنے آ رہی ہیں تاکہ کسی طریقے سے وہ دوہ چوبیس میں خود کو نکھار سکے فیلال سوانی اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنے والے فیلال چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار